جائے بین جائے بھارت میرے سبھی ساتھیوں کو آج یہ آج یہ کمنٹ شو ہوں تو ایک بار پوچھ لینا کیا آواز آرہی ہے کمنٹ آلے جائے بین جائے بھارت میرے سبھی ساتھیوں کو جو بھی ساتھی آن لائن ہیں وہ لوگ جڑیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں آج میں آئی ہوں رتنپور گاؤں میں یہاں پر جاتوں کے ساتھ میں بہت اتیاچار ہو رہا ہے آواز آرہی ہے ایک بار کمنٹ کر کے بتا دیجئے ساتھیوں میری آواز آرہی ہے آپ کو ایک بار کمنٹ کر کے بتا دیجئے آئیے بات کرتے ہیں رتنپور کے آوازیوں سے آواز کلیر آرہی ہے میری پلیز کمنٹ آئے کسی کا کمنٹ آرہی ہے بس ہاں جی سر اپنا نام بتائیے شریف مولال اچھا یہاں پر کیا واردات ہوئی ہے کیا کیا پریشانی ہو رہی ہیں اور کون گنڈے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں جو آپ گھر چھوڑنے پر مضبور ہیں یہاں کے تھاگو لوگ جارہاں جبت دھت ہیں سریم انگل سنگھ کے لڑکا ہے پانچھے ساتھ رام بکت کی لڑکا ہاں دو تین تو وہ سب کو مارتے پیٹھتے ہیں اگر ہم لوگ منجوری کرتے ہیں کسی کنیاد بنے جاتے ہیں تو وہ ہم کو پلیس گو بلوار کے مرباتے ہیں اچھا جو بچت کی جمین تھی گریب لوگوں کی لیے بچت ہوتی ہے وہ اپنا لوگوں نے کھیل پود کی اور سب کبجہ کر لی ہے کسی سے روپیہ لے ہیں کسی سے کچھ کیا ہے تو ایسے گریب لوگوں کو ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا ہے بھورے ڈاننے کے تک کی جگہ نہیں ہے جو کنڈے اگر کئی پاتھ لگنے وہ بھی جگہ نہیں ہے تو ایسے ہم کیا کر پائیں گے تو میرا یہی انوروڈ ہے سرکاستے کہ ہماری جو مانگ ہے وہ ہماری اسٹیتی اس گاؤں میں ردنپل میں کی جائے یہ ہماری پلراتھنا ہے اور یہی اتحانانہ ہے تو اس کے آگوں ہماری جو سب گلوی کچھ ہماری جو سب گلوی کچھ نہیں ہے تو اس کے آگوں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے دوارے پر جرابی پکڑی آئے کوئی کام رام ہوئے اگر کوئی لڑکا آگر کوئی کہی آئے تو ساب اس کے نویٹا پانی میں جہاں پڑ مارتے ہیں اچھا ہاں ملک اتنا جاتی بات ہو رہا ہے اتنا جاتی بات ہو رہا ہے باڈپا سرکار تو کہتی ہے ہم دلی تیتائشی ہیں ہم دلتوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اتر پردیش میں دلت کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بکاس کوئی نہیں ہو رہا ہے نہ مکت کو کالونی ملی ہے نہ کچھ ملکا بکاس ملا ہے کہ اتنا جرور ہے کہ ہم بہت دیں گے لیکن ہماری سنوائے ہیں ہماری جات ساٹھ پرسنٹ کی جو ماں گا ہے وہ ہماری ساتھ ہم کو دی جائے ساٹھ پرسنٹ کی جو ماں گا ہے اچھا بھائی میں نے سنا ہے آپ کے ساتھ میں مار پیٹ ہوئی ہے تھاگوروں نے مار پیٹ کی ہے جو کتوں کے جھنڈ میں آئے تھے ایسا میں نے سنا ہے ٹھیک ہے نا تو پوری بارداد بتائیے کیا کیا ہوا ہے اور ان بھائی ساہب کے شاہر چوٹ بھی لگی آپ بھی آگئیے سامنے آئیے اچھا آپ نے بچاتا پوری بارداد میرا نام سرجیت کمار ہے اور میں اپنا گلہ گر سے لات کے مطلب گیا تھا اور دوسری جگہ میں نے سجیار تھے ان کی گلہ لات رہا تھا اسی وقت میں نے بولا کہ وہ اپنی سجیار سے بات کر لو میں نے فون لگا ان نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے اپنی بات کر لو اتنے پہ بولے کہ چمار سالی تیر جاندہ باوڑ گئے کالی کلوچ کیا اور مطلب ان کے باتیجے آئے اور بھائی آئے مارنے بیٹنے لگے جب یہ آئے بچانے کے لئے تو ان کو بھی مارا دیکھو ان کی پائیں باہیں کسی ہو گئی ہے دیکھے ان بائی سابقا اور سر میں بھی لگی ہوا یہ چھوٹ سر میں لگنے کے بعد بے ہو سو گیا آپ کا پورا نام بتائیے میرا راجے سنگھ مورف کپیل کاشت کیا آپ کی چوہان چوہان میرا رسیتے داری ابی تھاگر اوہ میرا رسیتے داری میرا رسیتے داری وہ ان کے موسا جی ہیں تو مطلب بہاں سے مارتے ہوئے یہ سامنے دکھ رہا ہے میرا چورایا یہاں تک مارتے ہوئے آئے پھر مطلب میرے گھر والے بھائی اور ماں اور بابی بچانے آئے ان کو بھی مارا ان کو بھی مارا کچھ غلط کرنے کی تو کوشش نہیں کی گلت کیا مطلب کپڑے پھٹ گئے بابی کے میرے مطلب کپڑے بھی فار دیے وہ تو بکلانگ ہے نا بھاگی نہیں پائیں یہ بھی بکلانگ تو کچھ گا چاہاں دیکھیں چاہاں دیکھیں چاہاں دیکھیں چاہاں دیکھیں چاہاں پوٹی آپ کے ساتھ exile مار پیٹ کی ہے ان کی پوری فیملی کا نام بتائیے اور وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کس پارٹی کا ہاتھ ہے ان کے اوپر جس وجہ سے وہ اتیاشا روت پیرند کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں مار پیٹ میں نہیں آتے ہیں مار پیٹ میں آجاتے ہیں آپ کے واردات کب ہوئی تھی اور ابھی تک آپ کے افائی آر ڈرز ہوئی یا نہیں ہوئی ایس کو تو ہو گئی اور ابھی تک ان کی ارسٹنگ ہوئی نہیں ہوئی ایسٹنگ تو نہیں ہوئی مالا ڈویس پڑھتی ہے پولیس آتی ہے بھاگ جاتے ہیں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ وہ تو باجپا کو کرتے ہیں باجپا والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ساتھیوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہیں اچھا آپ کا بینر بھی آپ نے ایک چھپوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہم مطلب اس جاتی کا تو پیٹ سے پریشان ہو چکے ہیں گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تو ایک ایک کر کے سب کو مار چکے ہیں مطلب جیسے بیس لوگ ہیں تو دس لوگوں کو ماری لیا ہوگا کم سے کم بچے دس لوگوں میں بھی چوٹ ہے تھوڑا زوم کر کے دکھنے کی آنکھ میں دیکھئے ادھر دیکھو ادھر اس سائیڈ میں پوری آنکھ لال پڑی ہوئی ہے جان سے مارنے کا پلان تھا مطلب کی اتنا آتیا چار ہو رہا ہے ہم باہر سے آئیں گجرات سے ہم یہاں کے نہیں ہیں ہم تو سادھی میں ہمارے سالے جی کی ان کے سادو کے دلیے ہیں اور ہے وہ میرے موسا جی ہے وہ میرے سادو ہیں وہ میرے سادو ہیں وہ دکھوا جی اب بیچ بچاؤ میں کہ ہم کو بھی مارا پھر انہوں نے ہم کر رہے سے بیچ بچاؤ ہم کو بھی نہیں چھوڑا جگڑا مت کرو جگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے نہیں پھر بعد میں ان کے پیتا جی ہیں سوشیل کے وہ بندوق لے کے آئے بھول اپکی بار آئیں گے تو بندوق سے گولی مار دیں گے آپ کو ساتھیوں آپ لوگ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اتر پردیش میں جتنے بھی بہجن سماج کی پارٹیاں ہیں جتنے بھی سنگٹھان ہیں سارے ڈھتنپور گاؤں میں آئیے اور ان بھائی کا سمرتھن کیجئے ان کا سپورٹ کیجئے تاکہ ان کو نیائے مل سکے یہ جتنے بھی ہمارے سنگٹھان چل رہے ہیں یوپی کے اندر وہ سارے لوگ آئیے اور ان بھائی کا سمرتھن کی ان کا سپورٹ کیجئے مطلب میں جب پردانی تھی ان کی پانچ سال پہلے انہوں نے جمین تکتہ ہی نہیں بچت کی رکھی ہے کہیں جہاں بھی بھی تھی وہاں سے نکار لی یہ سامنے ڈھوڑی جگہ دے دی اس میں مورتی لگوا دی اور اپنا کبجہ کر لیا اس کے سامنے جسٹ ہے وہ بھی کبجہ کر لیا اس میں ایک سالہ کھول لیا پرسنل اسکول کی جگہ ادھر تھی وہ بھی بینچ دی سب میں مطلب کوئی کہیں ایسی جگہ نہیں چھوڑی مطلب کوئی بھی پروگرام ہو سادھی بیاکہ کچھ بن جائے کچھ بھی نہیں رکھا ہے مطلب یہ سارا سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ بھاڑپا کے کاری کا میں ہو رہا ہے بھرتبان سرکار کے اور بھرتبان سرکار کا اس ڈھا گھر پریوار کے اوپر ہاتھ ہے اس وجہ سے یہ تو ہم ناہی بتا رکھتے ہیں مطلب ہاتھی ہو گا تب ہی تمام کرتے ہیں ہم گریب لوگ جی نہیں پائیں گے یہ لوگ اتنا آتیا چار کر رہے ہیں ہم گریب لوگ جی نہیں پائیں گے اتنا آتیا چار ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ ان کو سبق کیوں نہیں سکھاتے ہم سبق ایسے سکھا ہے ہم تو دی دی بکلانک ہے میرے دیور کو پیٹ رہے تھے پیٹے پیٹے یہاں تک نل کے سامنے پیٹا کہ جب ہم لوگوں نے بچایا تو ہم لوگوں کو تو اتنی بہرائمی سے پیٹا تو ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں مطلب عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا نہیں عورتوں کو تو وہ ایسے مارتے ہیں بلکل نیر بس ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں بتا کیا کیا جائے ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان بہن جی کے بارے میں ہمارے دیور ہے وہ ہمارے دیور ہے یہ میری ممی بیٹھے ہیں ان کو بھی پیٹا دیکھو دیکھو وہ چل بھی نہیں پاتی ہمارے یہ ان کا پورا پیر دیکھو یہ یہاں پر یہ سوڑا پڑھا ہے یہ سوالیں گا رکھی ہے ٹھیک ہے تو میں ساتھیوں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو کو چاہدہ سے زیادہ شیئر کریں خاص کر کی یو پی کے گروپ میں شیئر کریں اور جتنے بھی ہمارے ایکٹیو ہیں سنگھٹھن جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی بہو جن سماج کی پارٹیاں ہیں بھائی سارے لوگ ان کی مدد کرو آج تم ان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوگے کل وٹ مانگنے آوگے ان کے رئے میں انہوں نے اتنا انہوں نے اتنا دیدی کہر مچا کے رکھا ہے کہ گریبوں کو بالکل جینے نہیں دیتے ہیں اور دھمکیاں پہلے تو مارتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ خید میں بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتے ہیں ہم لوگ اگر باہر کہیں جاتے تو راستہ گھیر لیتے ہیں بتاو کس طریقے سے ہم لوگ جی ہیں گریب لوگ اگر خید میں خید کیا ہے کسی کا بٹائی پہ تو اس میں کام تو کرنا پڑے گا جب خید میں جاتے ہیں تو آدمی لگاتے راستے میں بتاو ایک پہ گھر جاتے ہیں اکیلے اگر چھوڑ دو جب سات میں جاتے ہیں بہتو پندرہ بیسی کھٹے آتے ہمارے ہاتھ ان کے پاس آجار ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ ایک دام گالی کلوچ کرتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں میرے دیور کو بالکل مرنے میں چھوڑا بالکل مرنے میں چھوڑا اگر بلکل اور دھمکی باد میں کیا دی ہمارے دیور کو پیٹا ہم لوگوں کو اور سام کو ان کو بھی پیٹا گھر میں گھسکے ہم ان کی بابی ہیں ہاں ہم ان کی بابی ہیں ہم ان کو بھی مارا ہے بندو کی بٹ مارکی بٹ ہوتی ہے تیچھے کی پیر میں بھی مارا ہے یہ چل نہیں پا رہا ہے کیونکہ پیر سوڑا ہوا ہے یہ بھائی بھی چل نہیں پا رہا ہے ہم لوگ گھر پہ تیل رہتے ہیں سالی کی بات کر رہتے ہیں ہم لوگ صرف لیڈیز تھی ہیں میرے گھر پہ ہم اور یہ ماما جی تھے اور ہم لوگ تیل رہتے ہیں تو یہ پندرہ جنیاں انہوں نے گالی کیوں دے رہا ہے تو سوسیل سنگھ تو بولے ایسے ہی گالی دیں گے اور ماریں گے بولے یہ اچانک ڈس پندرہ لوگ گھر میں کھوٹ پڑے کھوٹ کے پھر ہم دھنوں جنتے بیچ بچا ہوں کیا میرا جگڑا آپ نے سی معاملہ ہے میرا جگڑا مت کرو تو بھلے نہیں تم کو گولی مار دیں گے سب بولا انہوں نے اور مار کے ہم لوگوں کو میرے سر میں لاتی ماری یہاں مارا رنڈا ان کے پیتا جیزیں سوسیل کے اور ان کے بچے لے بچے لے 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 چیزیں دے بیندہ شنگھ اپی کا تھا نا ٹریکٹر ہمارا آئی تھا چلا دلائیور ہے اس نے دوسرے گر پیٹا اس کے بعد ہم نے کہا بھی تو جا کے تم بھی نیبٹ لو تو نیبٹ لوے کی چکر میں تو ہم اتخان تو نیبٹ نہیں پائے ہم ڈالا گئے لیکن ساں کو گھر میں گز بڑے کہ اس نے گبائی دی اسے پہلے ختم کر دو تو میرے کے بیل گدن میں ڈال لی وہ تو ہمارے بچے اور سب تھے جی لگ گھائل ہو چکے تھے ہر جن لوگ ہاں ہر جن لوگ بھی پہنچ گئے تھے موقع پہ تو ہم کو بچا لیا نہیں برنہ ہم کو گبائی روپ میں ختم ہی کر دیتے آر دن گالی گلوج کرتے ہیں روز ڈیلی سرا پی کے ہاں ان کی میسیس میرا نام آرتی تھاکور ہے اور روز ڈیلی آگے دارو پی کے گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے پتی ان کو جان مان کا خطرہ آئے جان سے مار دینے دمکی ڈیلی دیتے ہیں باتائیے ہم لوگ کیسے جی ہیں یا تو ہمارا یہاں سے مکانکان بچوا دیجئے ہم تو باہر کہیں رہیں گے جا کے اس کی دمبنگائی سے ہم لوگ بہت پریسان ہے ایک ہی پریوار ہے جس نے اتنا تنکر ہے ہاں بس ایک ہی پریوار ہے چار پریوار ہیں ایک پریوار اس میں ہے اس کا کوئی بھی آتا جاتا ہے نہیں انسے نہیں کوئی لڑائی جگڑے میں ہے اوم بی تھاکور ہے وہ کسی لڑائی میں نہیں آتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بس آپ ہی لوگ انساب کیجئے ساتھیوں آپ لوگ نے ان کی ساری باتیں تو سنی لی ہیں یہ جائٹو فیملی سے ہیں ان کے ساتھ میں اتنا تیہ چار ہوا ہے ان کو جاتی سوچا گالی دی گئی ہے ٹھیک ہے ان بھائی ساب کا ٹریکٹر تھا جن کا ٹریکٹر یہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے بیچ بچاؤ کیا تو ان کو بھی نہیں چھوڑا ساتھ میں دو تین لوگوں کو اور بری طرح سے مارا مطلب جو بیچ میں بچانے گیا ان سب کو انہوں نے پیٹا ٹھیک ہے مطلب ایک پریوار نے صرف ایک پریوار نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور پولیس پرشاشن کچھ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یو پی گورنمنٹ سے اور یو پی پرشاشن سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ نیاں کیجئے کیونکہ اگر یہ بگڑے تو بھائی ساب وہ پریوار ڈونڈے نہیں پائے گا اتنا مجھے ہی پتہ ہے کیونکہ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے ایک سیمہ ہوتی ہے کہاں تیک انسان برداشت کرے گا اگر یہ لوگ بھی بدلہ لینے پر آمادہ ہو گئے پھر کانون کا کیا فائدہ ابھی تو یہ کانون کی طرح سے لڑائی لڑ رہے ہیں فرنٹ رکھو نا یہ لوگ ابھی کچھ نہیں بول رہے ہیں ابھی انہوں نے صرف اپیل کی ہے ایف آئی آر درس کی ہے کہ بھائی ہمیں نائے ملے اگر انہیں نائے نہیں ملا تو بھائی کیا کریں گے یہ لوگ اب بتائیے پھر کیا کریں گے کہ تو ماریں گے یا مر جائیں گے یہی باتیں ہو سکتی ہیں بس اور کچھ آئی ہی نہیں اس میں پھر اب بتائیے اگر آپ کو نائے نہیں ملے گا تو پہلے بات اگر نائے نہیں ملے گا تو کھے تو ہم کانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے سیدھی سی بات ہے پھر کچھ بھی ہو وہ اوپر والی کی مرضی ہے کیا کرنا ہے وہ تو پھر مطلب ہم ایک جوٹ ہوگی جو کچھ ہوگا مطلب ہو جائیں گے مارے جائیں مارے جائیں اچھا تدویز آدمی مارے جائیں مارے جائیں یوں مارے جائیں پھر تو ہم کانون کو اوپر آئے کسی بھی کاشٹ کی ہو مگر سوسیل سنگھ اس میں لڑائی جرور کریں گے اس کا بنگ جرور کر دیں گے مگر گریب لوگ کہنے ہی پاتے ہیں اتنے درے ہوئے ہیں جو کہ اچھل کے بات نہیں کر پاتے ہیں برا آگی کچھل کے کیا ہوگا صاحب کہ وہ اتنے گرائے گرائے کر مارتے ہیں اب کسی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو بتاؤ ہمیں ہیاسے گھر نہیں ٹھوڑنے گی مکان ٹھوڑنے گی جمین نہیں ٹھوڑنے گی کیا کریں گے ہم چلیے ساتھیوں میں اپیل کرتی ہوں اور یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں سبھی لوگ اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر میں دوبار سے ریپیٹ کریں کہ جو بھی بہجان سماج کی پارٹیاں ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں کاریگرات جو نیتا ہیں جو ووٹ مانگنے کے لیے تو موٹھا کر چلے آتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں بوٹ دینا ہمیں بوٹ دینا لیکن ابھی ان کے ساتھ میں تنی مار پیٹے اتیا چار ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے نیائے دلانے کے لیے کون آئے گا کوئی دوسرا تو آئے گا نہیں تو آپ لوگوں سے اپیل ہے آپ لوگ ان کو نیائے دلائیے ورنہ اگر یہ لوگ بگڑ گئے تو سمالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کانون سے نیائے نہیں ملے گا تو ہم کانون خود ہاتھ میں لیں گے کیونکہ بھاجپا سرکار نے اکتیا چار کر کر کے اتنا مضبور کر دیا ہے اور یہ صرف میل کے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہیں فی میل جو بچاری پیر سے وکلانگ ہیں جو چل نہیں پاتی ہیں ان بہن کے ساتھ میں بھی یہ پیر سے وکلانگ ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ان کے کبڑے فاڑے ان کے ساتھ میں گلت کرنے کی کوشش کی ایسا انہوں نے بتایا ٹھیک ہے نا بلکل ساری تن پہ نہیں تھی میرے اب آپ سوچئے کیا ستیتی رہی ہوگی یہ نہ بھاگ سکتی ہیں نہ یہ چل سکتی ہیں اپنے دیور کو نہ بچاتے میرے دیور کو تو جان سے امار ڈالتے جب ممی میری ساتھ میں تھی ان کو بھی پٹک دیا بلکو لیک پیر دیکھو یہ پیر بے پار ہو گیا بلکو چل نہیں پاتی ہیں یہ مہتر یہ چل نہیں پا رہے ہیں ان کے ایٹ ماری ہے اب آپ لوگ سون سکتے دیور بکلانگ وہ بھی ہیں ان کا بھی پیر خراب ہے وہ بھی تھے میرے ساتھ ہم تینوں لوگوں کو چاروں لوگوں کو پیٹنے لگے بتاو اس سے جانا اور کیا ہوگا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ساتھی ان کو نیای دلائیے اور جتنے بھی یوپی میں جتنے بھی سنگٹھان ہے سب لوگ اس گاؤں میں آئیے رتنپور گاؤں کا نام ہے یوپی باقی میں پورا ساری چیزیں آپ پر کمنٹ میں منشن کر دوں گی ان کی مدد کیجئے یہی میں آپ سے اپیل کرتی ہوں اور میری ویڈیو کو اتر پردیش کے ہر گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو نیای مل سکے جے بھیم جے بھارت